ملو حسین سے مصر قریب ہے آخر بھرمان دلے شہر اس ملو حسین سے ملو حسینؑ موسیقی 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 ہم سے تی سنیے ہم سے تی سنیے تو آئے حسین جی آئے یہ خوف کو نیچا آن جاتی ہے بھائی آر تمہارے پونکے بھائی آر تمہارے پونکے وہ اسے آتی ہے ہم سے تیسے آن جاتی ہے بھائی آر تمہارے پونکے ہم سے تیسے آن جاتی ہے بھائی آن جاتی ہے بھائی آن جاتی ہے ہم شاکر اور سفا کو نیچاتے بھڑے نہ جا رہی آ یہ ٹھیک ہے بھائی آں جاتی ہے بھائی آن جاتے کہا سرا جہیکے لگو موسیقی 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 تو ہی تو شبی تو سجھو دے گی اور کرد دنتی صرف دنتے خون سے تحریر ہے کرد دنتی صرف دنگلہ خون سے تحریر ہے اور مسلم کی بیٹ سکالا سنت شبیر ہے کرد دنگلہ خون سے تحریر ہے ظلم کی بیٹ نہ کرنا سنت شبیر ہے اور اس کے پیلے دامن اسلام میں کوئی بھی ہو اس کے پیلے دامن اسلام میں کوئی بھی ہو کربلا کے بعد سے شبیل ہی شبیل ہے آئیے میں بسطح امور سے اگران مزارت کرتا ہوں خجت امور مسلمی آج جناب مولانا محمد صاحب حسینی صاحب سے انگریہ پہنچ درست ہے مجھے سار رہے میں کرتا ہوں نارم صلوی اللہ محمد قوامتا ہراں تلکھیں باتا محمد قوام سلکھیں محمد قوامتا ہراں محمد قواماتا ہراں یہ کٹ کر کے بنا تو لیتا کچھ لیے بنا نارم و announcing مارک ویڈی داری مارک ویڈی داری ہم چینی پوراگ تھے گوپراہ آزاد ابتالا چینکو آزاد موسیقا 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 اللہ 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 عنہ اللہ 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 انتائی واجب الاحترام حاضرین فرسی اعجاب اور مطلعہ میں مظلوم کربلا ادارہ پیزن اسلام کے زیر احتمال منقض ہونے والا یہ اشرع مجالیس جو چوتہ سو چالیس ہجری کا ہے یہ آج اتنے دوسرے محلے میں داخل ہو رہا ہے جس انوان اور جس موضوع کو سورہ مبارکے پہل کی تیسری آیہ کے سدبے میں موین کیا گیا ہے وہ ہے خضائے روح یعنی مارکتے ہیں کل ایک طالبین کے حضرت سے جو گزارشات اور جو ناروزار آپ آپ کی حضرت عالیہ پیش کر جئے گئے ہیں وہ یقیناً آپ کے عزان عالیہ میں محفوظ ہوں گے کل ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اپنی قوم کے جوانوں تک تک کربلا کا ایک پس منظر پہنچاتیا جائے تاکہ جب وہ چوڑائے پر سیاہ پاس پہن کر نکلے اور کوئی اس سے یہ پوچھے کہ حسین نے کربلا کی قربانی کیوں دی تو وہ بتا سکے حسین تک لینے نہیں آئے تھے انسانیت بچانے آئے تھے پہنے پہنے کاریم کوشش یہ کی کی اس کو ایک ہی دفع صے ترانی سلوات پوعیم اللہم ہمارے والیں اس کو ایک ہی دفع اس کو ایک ہی دفع شکریم اللہم ہمارے والبان امام حسین نے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ امام حسین نے جو کربلا بنائی اس کا فائدہ چاہتے ہیں آج اسی انوان کو ایک قدم آر آگے بھاتی ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے آج نے کل بھکور ساتھ دیا اگر آپ کے ساتھ آیا تو کچھ باتیں اور آگے کر دیا جائیں کربلا کا فائدہ کو کل بتایا ہے کیا ہوا اور کیا جہاں اور کائنات کو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس حسین کا کیا فائدہ آئے اس مجلس حسین کا کیا فائدہ آئے کہ ناکو کرو روپیہ قرض کرنے کے کام تو اس کا فائدہ جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ بے فرض کی دیئے یہ مجلسیں نہ ہو کچھ بے فرض کی دیئے یہ مجلسیں نہ ہو تو سارا کاما حسین کا قادم دکھائی دیتے ہیں جو مجلسے امام حسین ہے جو پاتیم اور مقبول کے درمیان ہاتھ دکھا چلے دے ہیں اور محمد کا چپا گئے دے امام حسین کا قادم اور مظلوم کون ہیں تو اس مجلسے امام حسین کا قائدہ کیا 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 کی امام حسین کو کربلا میں خواتین کے لائے گا کیا امام حسین نہیں دلتا ہوں کہ کربلا میں ہمارے سروں پر میں جدائی ہو جانا تو جواز پڑھاتے ہیں شپاہیوں پڑھاتے ہیں جیانوں پڑھاتے ہیں بہادروں پڑھاتے ہیں یہ خواتین کو کلائے گا اور اگر خیال خواتین آئی ہیں اور ان کی بے پردگی ہوئی ہیں ان کے سروں سے چادر چھنی گئی ہے تو کون کو رونا نہیں چاہیے گا کیونکہ یہ امام حسین کا حیث لاتا بس یہ امام حسین کو کھنچا دیتا ہے تو کبھشک آگا کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان اور حیوان کے درمیان بے پناہ پر رکھتے ہیں لا تعداد اندھن آپ سوچ نہیں چکے کہ انسان اور حیوان کے درمیان اللہ نے کتنے فرق رکھے اور کتنے فاطلے رکھے کچھ چیزیں انسان رہے ہیں وہ حیوان رہے ہیں وہ کچھ چیزیں انسان رہے ہیں سنئے فرق یہ ہے کہ جب حیوان اپنی جن سے مخالف پر رکھتا ہے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نہیں مراری باہر جوانوں تک یہ جملہ نہیں کن چاہتا جب حیوان اپنی جن سے مخالف پر رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی خواہشات بھی کرنا نہیں دونے مگر جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو جہاں اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے میں اپنی زنسی خواہشات پوری کرلوں نفسیاتی خواہشات پوری کرلوں وہی اس کے ذہن میں ایک سوال اور پسٹر لیتا ہے کہ جس عورت کی طرف کو دیکھنا ہے یہ خالی عورت ہم میں ہیں یہ کسی کی مہن ہے اللہ 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 یہ کسی کی مہن ہے یہ کسی کی بھکیجی ہے یہ کسی کی مہن ہے یہ کسی کی زوجہ آیا ہے اچھے کے شعور انسان کو کسی نے دیا اللہ نے انسان کے پاہ حیاء بھر تیری بھرگاہ اسے آبار بھرگاہ انسان سے گاہ انسان سن اگر گھر میں پاہ چاہتے ہیں تو پانچو ایک اچھے نہیں تیری ماہ آرہ ہے تیری بھرگاہ آرہ ہے تیری مہم آرہ ہے تیری بھرگاہ آرہ ہے تیری بھرگاہ آرہ ہے تیری مہم آرہ ہے یعنی قرآن میں بتایا ہے اسلام میں بتایا شریعت میں بتایا ہے کہ شادی تم سب سے نہیں کر سکتے اپنی مات سے شادی کرسکتے اپنیتہر سے شادی کرسکتے اپنی بھرگنیتھو رہی کرسکتے اپنی بھانچی سے شادی کرسکتے اپنی دوست Tillانے والی تائزہیں شادی نہیں کرسکتے کیوں کیونکہ یہ آسو مندر اس نے یہ تاہر اس نے یہ پاکیزہ اس نے یہ اس ستاہ اس نے گھر میں بیوی اور ماہ اور ہے ماہ کا امران وہ ہے بیوی کا کیا دارہ ہے اچھا اسلام کا یہ قانون تھا کہ اسلام نے بتایا کہ تمہیں شادی قصے کرنا ہو اور قصے نہیں کرنا جب قرآن آیا تو قرآن کا یہ کہہاں قرآن نے اعلان کیا بہوہے مدھلائکم امہاتکم و اخواتکم و خالاتکم وہ بناتے کم کہ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تھے تو نبی کے جانے کے پورے پرچاس سام کے بعد یزید نامی اکسس اندر دیایا اس نے کچھ اعلان کی ہوئی اس نے کچھ اعلان کی ہوئی اس نے کچھ اعلان کیا دیایا کوئی سید نہیں آئی کوئی مصول نہیں آئی کوئی احکام نہیں آئی کوئی قرآن نہیں آئی کوئی مہین نہیں آئی یہ حال محبت کا دھانگ تھا جو مہینے حرمت کے لئے لکھا تھا اور اس کے بعد کہ یہاں نہیں رکھا اس نے ایک ادھر کر کے آجوں کو رہا تھا اس نے کہا کوئی مہین نہیں کوئی مہین نہیں کوئی بھٹی نہیں کوئی کھالا نہیں کوئی بھانٹی نہیں کوئی بھتیجی نہیں کوئی اعطاء نہیں آئی سید آئی اچھا یہ جو یزید نے کہہ دیا کہ کوئی ماں نہیں کوئی بھوبی نہیں کوئی خالہ نہیں یہ کس زوم نے کہہ دیا یہ کتنی جیارے پر سے کہہ دیا اس لیے کہ یزید جانتا باقی کہ اعلان ہے قرآن کا اب قرآن کو امارس کا محبت محبت بلا لیا بات بچا قرآن قرآن ہے حسابی قرآن میں رکھے گا قرآن میں ٹھوکے گا مگر وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ حلیب قرآن نہیں چھوڑا قرآن کے ساتھ قرآن نہیں چھوڑا قرآن نہیں چھوڑا قرآن نہیں چھوڑا قرآن کے ساتھ واری سے قرآن نہیں چھوڑا اب سنگے سوالی آدھے حسین قرآن میں وہ بہت کو کیوں لائے قرآن نے کیا کہا تھا ماما ہے بہن بہن ہے خالہ خالہ ہے دودھ ملانے والی دان دودھ ملانے والی دان یہ وہ باقی نام دانے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی جن سے آرگ نہیں ہو سکتا جن کو تم بھی نہیں بنا سکتے یزید نے بکر دورت کے کیا تھا کوئی بہن نہیں کوئی خالہ نہیں اب آپ سمجھیں صحیح بتائیے کہ آپ کو ہیوانیت کہاں نظر آئیتی میں نے بھی کہا انسان اور ہیوان میں کیا پرکت ہیوان جب اپنی جن سے مخادی کو دیکھتا ہے تو رشتے نہیں دیکھتا وہ جانتا ہے کہ یہ طورت ہے بس مجھے اس جن سے خواہش پوری کرنا ہے مگر حسین نے کیا بتایا یہ فبیر یہ خالہ یہ دہن اب تم ذکر کر رہے وہ حسین کو نہیں مانتا وہ حسین کو نہیں مانتا ارے کوئی حسین کو مانے یا نہ مانے ہم پہ پرکت نہیں ہوتا کیونکہ ہم جانتے ہیں جو ماں کو مانتا ہے وہ حسین کو نہیں مانتا وہ حسین کو نہیں مانتا اور جو ماں کو نہیں مانتا وہ حسین کو نہیں مانتا حجب پہلے حسین کرملا میں بیبیو کیوں کیوں لائے خواتین کو کیوں لائے سنیوں کیوں لائے اٹھائیے تاریخ حسین کس کس کو لے گئے زینت کو لائے رباب کو لائے لیلا کو لائے سکینہ کو لائے قربرہ کو لائے لائے حد ہو گئی فضا کو لائے کیوں لائے کبھی تم نے سوچا کیوں لائے اصلا پران کی آیا جت meng also قرآن میں باق پہتے ہوئے آئے 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 کہ فضا عاجت تو یہ مائک بالکل آج اس چکر میں ہے کہ مالی کو خطم کر دیں پھر سنیے بھائی کیوں لائے تھے حسین زینب کو کیوں لائے سنیے جتنے مشتے قرآن میں پاک بتائے تھے حسین کربلا میں سب لائے تھے قرآن نے کہا ماں پاک ہے حسین میں کہا اقبر کی ماں لائے چلو قرآن میں کہا مبAP ہے حسین میں کہا حسین سرےCS تنبی جلو قرآن نے کہا فاق ہے حسین کے سرنی تنبیج جلو چملا کم کربلا میں فاطمہ کے گھر کیوں نے رشتہ بار بن کے نئے آئے دی اسلام کی مبورت بن جائے دی کربلا میں یہ جتنی عصمت و طہارت و علی خواتین آئی تھی سب اسلام کی ضرورت کو ان کی آئی تھی کیسے ہو جملہ ربان میں کیسے جیسے رسول مباہلے میں فاطمہ قلائے تھے جیسے محمد مباہلے میں فاطمہ قلائے تھے ویسے ہی حسین کربلا نے زینب قلائے تھے نہیں آپ نے گوھر نہیں کیا خدا کی قصر اگر فاطمہ گھر سے پاہر نہ نکلتی مباہلے کے میدان میں تو عورت کا گھر سے بہاں نکلنا آرام ہو جاتا شریعت کہ جب محمد کی دو کیونکہ نکلی تو کسی دو کیونکہ نکلی مگر فاطمہ نے گھر سے بہاں نکل کے عورت کو بتایا کہ عورتوں سنو تمہارا نکلنا حرام نہیں ہے مگر ایسے نکلو چیسے بہاں نکل کرنے کیسے نکلی یا باپ کے ساتھ نکلی یا باپ کے ساتھ نکلی یا باپ کے ساتھ نکلی اسلام نے تمہیں گھر سے بہاں نکلنے سرمنہ نہیں کیا مگر قانون نہیں آئے کہ نکلو تو کیسے نکلو یا باپ کے ساتھ نکلو یا شوہر کے ساتھ نکلو یا بیٹوں کے ساتھ نکلو یا بھائیوں کے ساتھ نکلو اور سنو جو ان نشدوں کے ساتھ آتی ہیں قرآن ان پر سلام بھیگتا ہے اور جب قرآن کے ساتھ نکل آتی ہے قرآن رہن نے اچھا جی کتنے رشتے پاس بتائیں تو ہمیں سنویے یہ کتنے رشتے پاس بتائیں ماں بہن حپی خالہ بھانجی حتی جی عول صحیح مستوئلہ مارمر مار چین خالی مار کروں مارب مار اسلام نے کہا سنیے 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 اسلام نے کہا اسلام نے کہا ماں ہٹا ہٹا درมتورو ، ایسی اسلام نے کہا اسلام نے کہا ہوتا وہ تمہاری رشتداری میں ہے یا نہیں یہ تو چھوڑ کر تو کسی کی بیوی تو نہیں ہے نا اگر وہ کسی کی بیوی ہوئی پھر جانتا کہا پھر تم اس سے شادی نہیں کر سکتے پھر جیسے ماں حرام ہیں ویسے ہی وہ بھی حرام ہیں میں بہت دور تک لے جانا چاہتا ہوں اس بات کو ایسے ماں جانت بیٹھے انشاءاللہ آپ کو مزہ انے والا ہے کہ کیا ہو گیا یعنی اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی زوجیت نہیں ہے تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے یا تو وہ شوا ہو شوہر ہو جائے بیوہ ہوگے ایک عذاب کر سکتے یا پھر وہ طلاح کے اچھا اسلام نے کانون میرے بھی بنایا ہے آپ کے لئے حقیر کے لئے فقیر کے لئے ماندار کے لئے حملدار کے لئے ساں کے لئے اچھا یہ کانون اسلام نے آج بھی بنایا اپنا چلیے کانون چلایا تاریخ کہہ رہا ہے کہ جب جزید جوان جلا تو اس زمان میں میں مجمع میں قولت تھی جس کا نام تھا ارینہ کیا نام تھا ارینہ جو پورے دنیا آئی سب سے خوبصورت خاتخواہ تھا اُن جیسے وہ خوبصورت دنیا اس کے خوبصورت کا چرچہ اس کے خوبصورتی کا چرچہ پورے دنیا آئی آئی آمدہ تھا مگر کمان یہ ہے کہ خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی اور اس پر طورے انتیاز یہ تھا کہنی کے چاہنے والی بھی تھی خوبصورت بھی خوبصورت بھی اور عدی کی چاہنے والی بھی کسی نے یزید کی تولی میں بیٹھ گئے اس سے کہا کہ یزید تم شادی نہیں کر رہا ہو اس نے کہا تو ملی نہیں رہی کہا تو عرینب سے کر لو کہا کون عرینب کہا مدینہ میں رہتی ہیں ایسی حسین ایسی جمیل ایسی یہ اس نے آنے کے بعد کہا کہ دیگر کوئی بات نہیں آیا اپنے اببا کے پا وہ کہہ لگا کہ مجھے عرینب چاہیے لفظ دیکھ رہے ہیں شادی نہیں عرینب چاہیے کہا کیا ہوں کہا مجھے اس سے شادی کرنا ہے وہ نے کہا کہ دیگر کوئی بات نہیں انہوں نے پیغام بھیجوایا مدینہ کہ عرینب کو کہو کہ یزید اس سے شادی کرنا چاہتا اتفاق ہے وقت کہ جب تاسر مہا پہنچا یہ لے کے پیغام تو عرینب کی شادی ہو چکی عرینب نے شادی کی عبدالسلام سے جو علی کا اتنا پکت ہنے والا تھا کہ کھانا اپنے گھر بھی کھاتا تھا پانی اپنے دروازے پتیتا تھا مگر عمر میں عرینب سے بڑا تھا اب تحریف کہتی ہے کہ جیب انہوں ہو گیا قاسد واپس آیا امیر شاہر نے کہا کیا ہو گیا کہ حضور کیا ہوتا اس کی تو شادی ہو گئی کا قصہ ہوئی کہ عبدالسلام وہ جو علی کا صحابی ہے وہ جو نبی کا صحابی ہے اس سے کہا کہ وہ اپنے سے دبل عمر والے سے کرنی اس نے کہا اس نے شادی چہرہ دیکھرنی کی کردار دیکھتا تھا سنیے دنیا سنیے شادی چہرہ دیکھرنی کی کردار دیکھتا تھا اب تو معاملہ خیل ہو گیا ایدھر یزین نے پھر اپنے باپ پر پریشر بنایا ہے کہ ابا مجھے ارانب چاہی جائے اس نے کہا میرے لازی کیسے ہو سکتا ہم جھوٹے ہی صحیح مگر لکھا تو خلیفہ ہی جا رہا ہے ہم نے کہا اللہ تھی صحیح مگر لوگ کہتو امیر المہمینین ہے اگر ہم نے یہ کیس کر دیا تو لوگ ہمیں کہیں گے کیسا ہمیں مہمینین ہیں شادی شدہ عورتوں سے شادی کروا رہا تھا تو اس میں کہا کہ دی کہ کوئی بات نہیں تو مجھے کچھ موقع دو میں کوئی راستہ نکلنے کیا کس سے راستہ نکلوائے ہو گا یاد ہے کس سے جس نے وہ کل رائے دی تھی جمعہ کی بودھ کو اسے بلایا گیا اسے بلایا گیا اب آخری آدمی تک ایک جملہ بس میں ارس کرنا چاہتا جو کھڑے ہیں وہ بھی سنیں جو پیٹھے ہیں وہ بھی سنیں عمرہ آس کو بلایا گیا عمرہ آس کو بلا کے بتھایا گیا خاطر کی گئی خجور پھر کھلایا گیا کہوہ پھلایا گیا اس نے کہا آج اتنی خاطر کیوں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے تو امیر شام نے کہا وہ اس لیے کیونکہ یزید شادی کرنا چاہتا تاریخ میں یہی جملہ لکھا جو عمرہ آس نے کہا اس نے کہا تمہیں شادیوں کی ملوت کب سے پڑھ گئی تمہیں شادیوں کی اس جملہ میں پھولی تاریخ ہو شدہ کہا تو کر لو کیا فرق پڑھ رہا ہے کہا نہیں وہ جس سے کرنا چاہتا ہے اس کی شادی ہو چاہتا ہے اس نے کہا اس لیے بلایا کہ چاہتا کوئی ایسا راستہ نکالو کہ کام بھی ہو جائے اور اعلان بھی نہ ہونا اس نے کہا دیکھا ہے کہ ہم مجھے سوچنے کا مگا کون ہے یہ کہا جی عبدالسلام وہ ہے جسے رسول کی کئی ہزار حدیثیں آنے اچھا علی کا صاحبی ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا تو آپ کاغل اور قلم مگا لیے دیکھئے شریعت کو کیسے پامان کیا گیا کیسے بنام کیا گیا پاسید آئے گا خد مگایا گیا اس نے لکھا امیر شام کی طرف سے خد لکھا جارا کہ سلام ہو نبی کے صحابی عبدالسلام کہ جس کا سینہ آتی سے نبی کا خزانہ ہے اے عبدالسلام مدینے میں تو تجھے سے بہت سارے لوگ بھوم رہے ہیں جو اپنے اندر حدیثیں چھپائے ہیں مگر شام کی سرزمین خالی ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں یہاں بھی میان ہو کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ محمد کا فرمان کیا ہے محمد کہنا چاہتے تھے محمد کا بیغام یہ ہے نیازہ میں خد بھی میں آؤں جوڑ کے گیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تو مجھے کچھ نہیں مانتے تھے مگر دیکھو وہ دور بہت ہوتا سمجھ گیا کہ میری عزمت کیا ہے اور مجھے پڑھایا ہے اب تک دقائق کیا کر جاؤں یا نہ جاؤں تو سوجہ نے آئستہ سے کہا مجھ سے کیا مشتہ ہے جا کر مولا سے اگر مولا کہے تو چلو جانا اگر مولا نہ کہے نہ جانا جب شیطان غالب آتا ہے تو کیا اس نے کہا میں مولا کے بار دی جاؤں گا مولا کو سرپرائز دینا کہا جب میں آ جاؤں گا احدیثیں نبضی بیان کرو گا تو جب ہنی کو پتا چلے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ تشمن کے دربار میں احدیث بیان کرو گا تاریخ کہتے ہیں چلا گیا جب یہ گھر سے تیگ نے اپنا سامان تو بیوی نے کہا انہا لیلہ اور راجانہ چلا گیا اچھا اس زمانے میں ہوتا ہی یہ تھا کیونکہ مائی کیسا ہے تو ایسی ہی پنا جائے گا ہوتا ہی یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو اس کے آگے خبر دینے والا چلتا قافلہ یہاں خبر دینے والا وہاں ایک منزل پہلے تاریخ کہتے ہیں کہ یہ جب چلا تو اس نے جو قاسد تھا ایک منزل پہلے چاہے کہہ دیا کہ حضور عبدالسلام آ رہا عبدالسلام آ رہا عمریاس کو پتا چلا عمریاس نے جا کے امیرے شام سے کہا کہ چلو کہ کہاں وہ عبدالسلام آ رہا ہے اس تقبال کرنا آنے کہ میں کیوں جاؤں گا اس تقبال کو کہنے لے کہ وہاں شادی تیرے بیٹے کو کرنا آیا میرے بیٹے کو کہ وہ تو میرے بیٹے کو کرنا آیا کہ چلو آئے اور جو صدر دروازہ تھا شام کا اس میں کھڑے ہو گئے جب عبدالسلام آیا تو استقبال ہوا ان کا احترام کیا گیا عبدالسلام سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں تاریخ کہتی ہے کہ اگر روز دربار میں لائیا گیا تو پورا دربار کھڑا ہو گیا عبدالسلام سمجھا کہ میں کچھ ہوں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ امیر شام بغیر عبدالسلام کھانے کے وقت میں بلالیتا ہے میں میرے ساتھ کھانا 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 جب ہو گیا آئے صحیح وقت اخری ایک روز عبدالسلام کہل رہا تھا بغیچے میں پیچھے سے امریاس آیا اور اس نے کہا رہا ہے وہاں کیا بات ہے آپ کی آپ کو جب سے آئے سب کی جھتی کر دی بادشاہ کسی ببوئی نہیں لگا رہا کہ کیا ملاب کہ آپ کو بادشاہ کی پلانی مور بڑ گئی کہ کیا کہ وہ اس دوستی کو رشتے داری پر بدلنا چاہتا کہ کیا ملاب کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شادی اپنے کھانوادے میں کھرا دے اس نے کہا یہ ممکن نہیں میں تو پہلے سے شادی شکا ہوں اس نے کہا سوچ لو کیا فرق پڑتا وہ وہاں کہ یہاں بادشاہ سے رشتے داری کم جو وقت چاہیے کچھ دن کے تاریخ کہتی ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ مجھے شادی کرنا ہے جب شادی کرنا ہے تو مکنہ السلام نے ہمارے آس کو بلائے آگے تھی کہ جو تم نے فیصلہ کیا میں راضی ہوں کہتو بادشاہ سے جا کے آپ تک آواز آرہی ہے جا کے کہتو کہ میں شادی کے لئے تیاب اب جو ہمارے آس گیا سن کے تو واپس نہیں آیا ایک ہفتہ دو ہفتے اب اسلام کینچن میں دو ہفتے کے بعد اب اسلام خوب گیا میاں تم نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا وہ شادی ہوگا کیوں نہیں ہو سکتی کہا اس لیے کیونکہ جس سے ہونا ہے وہ راضی نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نیام میں دو تلوارے نہیں رہ سکتی مطلب کہ اگر تمہیں اس سے شادی کرنا ہے تو اسے سلاوات پڑھے پر محمد سنیے اگر 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 تمہیں اس سے شادی کرنا ہے تو اسے تلاق دینا ہوگا لیجئے سر اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں اس نے کہا مگر پھر جب شیطان غالی بات آگا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تلاق دے دوں گا تلاق دے دی گئی تلاق نامہ تیار کیا گیا عبدالسلام نے دستغط کیے قاسر کو بھلایا اور خط عمر آف کے لیے لیا کسے کہ جاؤ تم جانے کے بعد اسے یہ خط دینا جب تم وہ خط دو گئے تلاق نامہ تو وہ رہنم چیخ مان کے ہوئے گی اور جب وہ ہوئے تو تم کہنا کہ پریشان نہ ہو اگر تلاق نامہ لائے ہوں تو ایک رشتہ بھی لائے ہوں کہ کس کا تو کہنا سلطنے کے امیر شام کا شام کے شہدادے کا جس کے سلطنے میں دعائے خبول ہوتی ہیں اس کا جو سلطنے کے شام کا سکر نمائیتہ آیا اس کا جو تیاری پوری کی چل دیا تاریخ کے لئے کہ جو زمانے میں جو سفر کیا جاتا تھا ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں آدمی چلتا تھا پھر آرام کرتا تھا پھر چلتا تھا مدینے سے ایک منزل پہلے جو امیر شام کا قاسب ہکا امریاب تو اس نے آپ کو لیکے لیکے سوچا کہ وہ ایسی تو ہیں نہیں جو علی کی چاہنے والی ہوگی کیا وہ اتنا نہیں جانتی کہ یزید کیسا ہے اس کی حرکتیں کیسے ہیں تو یہ تو ناموکین ہے کہ وہ اس کا رشتہ قبول کر لیں لہذا ایک رشتہ ایڈوانس موار ہونا چاہیے اگر اسے منا چلے تو فوراً یہ والا پیش کرتے ہیں کہ اگر اس سے نہیں تو اس سے چاہیے تو وہ کس کا ہونا چاہیے تو اس نے پورے مقدمے پر نظر ڈالی اور ڈال کر سوچا کہ سب سے زیادہ محنت اس میں میری ہے ہاں سب سے زیادہ محنت کس لئے میری ہے لیازہ حق یہ ہے کہ پہلے گے زید اور پھر میں اسے منا کر لے گی بچہ میں پورا خوش سبا سبا ہوتا آہا نیا لباس رشتہ لے کے پہنچا جیسے ہی مدینہ کے دروازے پہنچا صدر دروازے پہ دیکھا امام حسینگ دہل رہے ہیں اب جو اس نے امام حسینگ کو دیکھا تو فوراً نقاب لگانا چاہیے وہ ویسے یہ لی کے لانے کا امریا آہا آنے میں اتھنی دیر کردی آہا 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 اے مریان آنے میں اتھنی دیر کردی کوئب دیر آہا کہہ لگا کہ آج میں کسی خلط ایرادے سے نہیں آیا آہ آج میں خلط ایرادے سے نہیں آیا کہا پھر کیا کرے کیا کرے کیا لے کیا لکھا ہے کہا حضور طلاق نامہ لکھا ہے کہ لگا تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے نہیں معلوم جب زمین پہ طلاق پری جاتی ہے تو زمین اور آسمان کافت ہے کہ نہیں وہ طلاق نامے کے ساتھ ایک رشتہ بھی نے کہا ہے کہ کس کا کہ یزید ابن معاویہ کا کہ اچھا اس کے فوراں بعد امام نے کہا اور کس کا نایا ہے اے مرہ چاہدیو چاہدیو مائی کی طرح آپ من خانہ پھر گئے کیا کہا کس کا حضور میں خاندی طلاق نامہ نے ایک رشتہ بھی نایا کس کا کہ یزید ابن معاویہ کا کہا اور کس کا نایا ہے اب اس نے کہا اگر نہیں بتایا تو بیا اور بتایا تو بیا کہلے گے وہ حضور ایک میرا ہے اب سنیے امام کا جملہ جوانو سنو فرمایا سن اب جب ارینب کے آ جانا تو پہنے کلاک نامہ لینا پھر ادالت کے ساتھ یزید کا اس کا دینا اس کے بعد اپنا دینا اور اس کے بعد ایک رشتہ دینا اس نے کہا کس کا کا میرا اب تو اس کا دماغ گھن گیا کہتا چلا جو اور میں تیرا انتظار کروں جو سپیڈ بنا کے آیا تھا گھر سے وہ یہی ختم ہو گئی خرامہ خرائمہ ارینب کے دروازے پر پہنچا دقل باق کیا ارینب نے دروازہ کھولا فردہ ڈلا ہوا تھا کہا کون کہا میں امیر شام گنمائندہ ہمارے آس آیا کیا نے کہا آپ کے لئے پیغام لکھا ہے آخری آخری تک توجہ اس میں خط دیا اب یہ کان لگائے سنوڑائے کہ رونے کی آواز آئے گی اب روئے گی اب روئے گی اندر سے آواز آئے جانتی تھی یہی ہونا ہے 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 تو اس کے کان کرو گا اس نے گا رہے محنت میری پروگرام میرا پلان میرا سب کچھ میں نے کیا اسے پہلے میں جانتی پڑھ گیا کہلے کہ بی بی آپ کو پہلے پڑھا تھا کہ یہی ہونا ہے اس نے کہا میں جانتی ہوں جس کا آپ کہا اور علی کے مشورے میں نہ ہو اس کا ندید آپ دہ رہی ہونا ہے جس کان کا آغام علی کے مشورے سے نہ ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا کہنے گا نہیں بی بی وہ کوئی بات نہیں مگر ایک نشتہ بھی لائے کہ کس کا کہ یزید ابن اماریہ کا جس کے صدقے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں پارشے ہوتی ہیں تو اس کے باپ نے پڑھا کے بیدہ تھا وہ تو سبق سنائے گا جب کہلے کہ وہ چھپ ہو گئی تو کہلے کہ ایک نشتہ ہو رہے تو انہوں نے کہا کس کا اب یہ بولی نہیں کہا سپاہیوں نے کہا ایک ہی نہیں کہا ہے یہ بھی امیدوار ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں تیسرا رشتہ دوں گا ہی نہیں اسے کیا پٹا مگر جب یہ چھپ ہونا اپنے رشتے کے بعد تو فورا نورہنب نے کہا تیسرا کس کا نائے آیا ہے آیا ہے تیسرا کس کا نائے ہو کس کا نماغ لیا کہ مجھے پا جیسا انہیں معلوم تھا ایسا انہیں معلوم ہے خصہ آ گیا خصہ آ گیا جب اس نے کہا ہے تیسرا کس کا نائے خصہ کہ دادا کس کا وہ خسین دروازے پہ مل گئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا میرا جائے دینا میں تو وہاں سے ایسے دو ہی لایا تھا مگر یہ دروازے پہ اس میں جھڑ گیا تو اس نے کہا شرم نہیں آتی اسے تو کہہ رہا ہے امیل شام کا جانشن اسے تو کہہ رہا ہے سلطنت شام کا مالک اسے تو کہہ رہا ہے اس کے صدقے میں دعای خبول ہو رہی اور حسین کو حسین کہہ رہا ہے شرم نہیں آتی یہ ہی کہتا فاطمہ کے چاند کا رشتہ لائے ہوں انہی کے نان کا رشتہ لائے ہوں محمد کعبہ کے بیٹے کا رشتہ لائے ہوں ابو کالیب کے پوٹے کا کہاں ہوئی 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 دو کس سمجھو اب جلی بتاؤ کس سے کروگی یدید سے بس سے یا حسین سے سنو خدا کی قسم بہنگ دوروارے کیسی تھی علی کی چانے والی اس نے کہا سن تو آدمی تو ایسا نہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جائے تو آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے مگر آج تو ہی بتا کے کہ میں تُس سے کروں یدید سے کروں یا ایمان سے کروں اب جو ایسا اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری سچ تھا جو ایسا نے بولا فس اینڈ لاس پہلا فرق میں سپاہیوں نے کہا بھروسہ کیا ہوگنا ہے اب جب ایسا نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو مجھے فیصلہ سے ہی کرنا دہل تارا کب اٹھتا ہے کب اٹھتا ہے کیا بتاؤں یزید سے کرواؤں خود سے کرواؤں حسین سے کرواؤں پریشان جب ہو گیا اور شام کا وقت ہوا تو رینب نے کہا کچھ سوچا کہا بی بی سوچ لیا کیا سوچا آخری آدمی تک جو میرے بزرگ کرسیوں تو گھتے خصوصی توجہ کس سے کرو یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری سچ تھا اس نے کہا سن بی بی اگر مجھ پر بھروسہ کی آئے تو سن آج میں تاریخ خون فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا کہ اگر تجھے صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لیں نہ 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 ایسے نہ یا فیصلہ کشمن کہہ رہا اگر تجھے صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لیں اور اگر دنیا آخرت چاہیے تو حسین سے کر لیں اور اگر دنیا آخرت چاہیے نہیں آپ نے بہت نہیں کیا دنیا آخرت چاہیے تو حسین سے کر لیں اسے بھی پتاتا کہ حسین دنیا کے بھی مالک ہیں نہیں آخرت کے بھی مالک ہیں نہیں جمعہ کا تُو زمین کا بھی مالک حسین پہاں کا بھی مالک حسین حسین نے پھکوش کو پر دے کہ بتایا پہاں آماری چلتی ہے یا آماری پولا کے جو آماری یا آماری چلتی ہے ایک دنیا پیس ہے جمعہ یا بیمی اگر صرف دنیا چاہیے تو یزین سے کر لیں دنیا آخرت چاہیے رہے زور سے پہلے گئے حسین سے کر لیں اور بیمی سنو اگر نہ دنیا چاہیے اگر صرف دنیا ہو چاہیے رہے زور سے کر لو دنیا آخرت چاہیے رہے زور سے کر لو اور اگر نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے تو پھر میں کھڑا رہی میں میں تیار ہوں اسے جان بھائی پھر میں تیار ہوں اور اینب نے کہا شادی وادی تو باد میں ہوگی شادی وادی باد میں ہوگی بھئی یہ تو میں سمجھ گئی کہ تُنے کہا دنیا چاہیے تو حسین کے زید سے کر لو میں جانتی ہوں اس کا باپ بادشاہ ہے اسے حکومت ملے گی دنیا اسے مل جائے گی یہ بھی میں جانتی ہوں کہ دنیا آخرت کا بادشاہ حسین ہے حسین کو مل جن سے کر لو تو دنیا بھی مل جائے گیا مگر یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تُنے اپنا دنیا کمائی نہ آخرت ایسا کیا کیا کہ جو دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی ایک ایک حسینی کی توجہ حسینی ناد علی کے حسار میں بان کے تم سے توجہ کی خیرات چاہا اگر جملہ تمہارے مزاج پر پہنچے تو اپنی آلاد میرے گانوں پر پہنچا دینا اس نے کہا بی بی سن اب تُن یہ سننا چاہتی ہے کہ میں نے نہ دنیا کمائی نہ ا dist Antonio ایسا کیا کیا کہ دنیا بھی چلی گئی آخرت بھی چلی گئی تو سن میں نے گناہ تو بہت کیے عیب تو بہت کیے مگر مجھے پھر بھی یقین تھا کہ مجھے دنیا مل جائے گی اور آخرت بھی تھوڑی بہت مل جائے گی مگر بی بی میں نے ایک کام ایسا کیا اور بار بار کیا کہ اب مجھے یقین ہے کہ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت تو رینب نے کہا کیا کیا کہہ لیکن کام دیکھنے میں تو چھوٹا ہے مگر ہے وہ بہت بڑا تو رینم میں کہا ایسا کام سا کام ہے جس کے کرنے سے دنیا بھی چلی گئی آخرت بھی چلی گئی کہہ لیکن کام بہت چھوٹا ہے کب میں نے پوری زندگی ایک کام دار بار کیا 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 ادھر کی بات ادھر کی ادھر کی ادھر کی جناب ہو دیا ہو دیا ادھر کی بات پہنچ نہیں گئی میں نے پوری زندگی مہت کنا کیا مگر ایک کنا ایسا کیا جو کام کو بات چھوٹا ہے مگر مجھے پتا ہے کہ میں نے دنیا میں لیکن آخرت کہ کیا مہتر کہ میں نے پوری زندگی ایک ہی کام کیا ادھر کی بات ادھر کی ادھر کی بات ادھر کی ادھر کی بات ادھر کی چھوٹا کروں اب سنو چو خاندان میں ادھر کی ادھر کریں ادھر کی ادھر کریں چو دوستوں میں ادھر کی ادھر کریں گرڑائی گرڑائی موسیقی 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 کہیں بھی نعرے ہیجری للا کرے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیانے لیے رکھ دیئے سنیے 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 کیوں سنیے کیوں اس لیے کہ اونہ ہے ملندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو سنیے کیوں ہاتھوں کو 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 ہاتھ اگر مجلس حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے تو مجلس تک رہ جاؤں گے ہنوانس پرکوا کینٹا ہنوانوان سجیہ مجلة اللہ سبت لدے کیل نہیں کے لئے تکرات ہاتھ تکرات گابر موسیقی 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 میں ادھر کی ادھر کرے دوستوں میں ادھر کی ادھر کرے نہ اسے دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے جانتے ہیں جانتے ہیں خیبت کا خیبت کا کیا ہوئے جو انسان خیبت کرتا ہے ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنے مردے بھائی کا گوست آیا ہے اس نے یہ جملہ کیوں کہا نہ اسے دنیا ملتی آخرت کو کہہ دیتا اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے وہ کیا جب آپ خیبت کرتے ہیں نا کسی کی وہ یہ یوں کہہ رہا تھا خدا کی قسم جس دن آپ یہ کہیں گے نا فلا یہ کہہ رہا تھا اگلے دن جب آپ کا اس کا سامنا ہوگا تو خود بخود نیچے نظریں جھپ جائیں جبکہ وہ جانتا نہیں مگر تم جانتے ہو کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے اگر بی بی اگر نہ تمہیں چاہیے اگر بی بی آپ فیصلہ کی جائے کس سے کریں گی یزید سے مجھ سے یا حسین سے تو کہنے لگی یہ بتا کہ فائدہ کس سے کرنے میں فائدہ کس سے کرنے میں کہلے کہ وہ تو حسین سے ہیں تو کہلے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں جائیے جائیے چلا گیا جب مدینہ کے دروازے پہنچا تو حسین تیل رہے تھے دے دیئے رشتے کہا جی دے دیا اور حضور آپ کا بھی دے دیا کہلے لگے تم نے دیا یا اس نے پوچھا کہلے کہاں وہی وہی کب چلے گیا ہو شام کا راستہ ہی گھر سے جاتا ہے اب وہاں تو یزید تیار ہوا بیٹھا تھا بلکھل کیا برشتہ آیا بس ہو گیا کب جب وہاں پہنچا تو اس کا موں جھکا ہوا ہے امیر شاہ نے تجھا بھائی کیا ہوا طلاق نامہ دے آئے کہا جات نہیں وہ روئی بلکل نہیں رشتہ دیا کہا سب سے پہلے کہا اس نے کیا کیا کہا منع کر دیا کہا کیوں منع کر دیا کہا اس لیے کہ حسین کا بھی رشتہ آ گیا تھا اس نے کہا واہ طلاق یہاں ہوئی ہے تجھے پتا ہے یا مجھے یا آپ اس سلام کو حسین کو کس نے بتا دیا کہ طلاق ہو گئی ہے اور تو رشتہ لے کے آ رہا ہے اس نے کہا یہ آپ پوچھ رہے کہ اسے کس نے بتا دیا ارے جس کا باپ زمین کے راستوں لگا تھا آسمان کے راست میں جس نے زمانے رسالت چھوزی ہو جس نے زمانے رسالت چھوزی ہو آپ اس سے پوچھ رہے کہا تو پھر کہا ہوتا کیا اس نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں کرنا یزید عزیز سے حسین سے کروں نہیں اور کہا کے چلا گیا اب جب کہا تو کیا ہونا آفت کس کی آئی وہ جو حضرت عبدالسلام تھے یزید نے کہا انہیں کہا سامان جلدی پیک کرو اور شام کے پار لے جا سچھو بلکل آوٹر پہ سامان اٹھایا پہنچا جا اب چلیں سوچتے ہو دیکھا جہاں عمر آس کو حسین ملے تھے وہیں اسے بھی ملے ہیں اب اسے یہ بھی بتایا کہ رشتہ حسین نے قبول کر لیا جیسے عمر آس نے موں چھپایا تھا ویسے اس نے بھی موں چھپانا چاہا حسین نے کہا موں مت چھپا چلا تیرا اتدار کر رہا ہوں مولا مجھ سے خطا ہو گئے مولا مجھ سے غلطی ہو گئے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے ارینب سے رشتہ لیا ہے کہا سن رشتہ اس لیے نہیں لیا کہ اسے اپنی زوجیت ملے سکے ہم یہ بھی جانتے تھے کہ تجھے پہکایا گیا اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی عزت عمرو محفوظ رہے یہ ہے کہ ہم نے وہ رشتہ کہلے اور جا جا کے ارینب سے رجوع کر لے ایسی نیک خاتون ایسی باکردار خاتون ایسی فقدار خاتون ایسی عزتار خاتون کائنات میں تجھے نہیں ملے گی چلا جا جب چلا تو ایک قدم آگے بڑھاتا حسین نے کہا کہا جا رہا ہے گھمالہ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں چلا جا سن کے جا مدینے میں کس چیز کا کمی تھی جو وہاں گیا ہمیں جب یہاں سب کچھ تھا میرے نانا کا مدینہ ہے میرا بابا یہاں ہے ہم یہاں ہیں تو وہاں کی چلا گیا کہنے لگے مولا کیا کروں دولت کی جھنکار لے گئی سکروں کی آواز لے گئی خزانوں کی پکار لے گئی حسین نے کہا یاد رکھ ہمارے شیعہ میں اور دنیا میں فرق یہ کہ پوری دنیا لوٹنے سے پہچانی جاتی ہے اسادار لوٹانے سے پہچانی جاتی ہے ایک جملہ بس سلامت یہی چلاگ جلیں گے تو روشنی ہوگی ایک جملہ اور یاد رکھنا یہ جملہ میرا نہیں ہے حضرت آیت اللہ وحیل خراسانی فرماتے ہیں کہ ایران کے لوگوں سنو کوچترین کلمیں یعنی ایک چھوٹا سا کلمہ بھی جو ازاداری امام حسین کے خلاف بولا جاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کی کمر کو توڑتا ہے یہ جملہ ریکارڈ موجود ہے آیت اللہ وحیل خراسانی اس وقت کے بہت بڑے فقی فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا کلمہ جو ازاداریے سید الشہدہ ازاداریے امام حسین کے خلاف بولا جائے اس کا اثر جانتو ہم پہ نہیں ہوتا ارے فلا صاحب یہ بول گئے کیوں بول گئے تم نے سنا کیسے جب ایک آدمی ازاداری کے خلاف بول رہا ہے تو کیا اس کے خلاف بیا کے امام بولیں گے آپ نے سنا کیسے وہ جملہ اثر کیا کرتا ہے خاتم النبیین کی کمر توڑتا عزیزانِ گرامی آپ کو نہیں پتا کہ اس ازاداری کا کمال کیا ہے اس ازاداری کا شرف کیا ہے اس ازاداری نے آج تک شیعوں کو غریب ثابت ہونے نہیں دیا اس ازاداری نے آج تک ہمیں غریب ثابت نہیں ہونے دیا اور ریکارڈ موجود ہیں جتنا حکومتوں کے سال کا خرچ ہوتا ہے اتنی حسین کی ازاداری کا خرچ ہوتا سنیے سنیے اس مقام پہ آکے بس دو مصرے پڑھ کے مائلیس مسائبوں کی طرف دے گا مگر اگر یہ جملہ آپ شیر آپ تک پہنچ جائے اور یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جس کا یہ شیر ہے وہ ابھی ایک ہفتہ پہلے انتقال کیا ہوں نیر سرسوی بہت بڑا شائع دو مصرے کہے آگا دوبائی میں محفل تھی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ پانچ منٹ پڑھ دیئے ٹائم حتم ہو گیا پھر امام بارگاہ کو بند ہونا انہوں نے کہا دو ہی مصرے پڑھ دو مصرے کے بعد پھر تین دن محفل ہوئی تین دن انہوں نے ہی پڑھا جانتے ہیں شیر کیا کیا کاسی کی ہے شیلو کی خدا کے قصر کیا کاسی کی ہے سنیے وہ کہتے ہیں غرور تاج محل غرور تاج محل بہت دل میں لائیا ہے تاج محل جاندے غرور تاج محل بہت دل میں لائیا ہے کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے غرور تاج محل بہت دل میں لائیا ہے کسی غریب نے جبتا دیا دعا کی قسام دنیا محل بنانے سے پہچانی گئی شیعہ زاخانہ بنانے سے پہچانی گئی شیعہ زاخانہ سے پہچانی گئی ازاداری امام구 حسین дополнانے سے پہک این حباء محفرت ان میں سےยکی منانے سے پہچانی گئی غرورت محل کا مصر پہچانی گئی کسی غریب نے جب دازیہ بنایا ابدہا کی خصم یہ ازاداری سوچ نہیں سکتے کیا ہے اکسیزن ہیں گے ہماری قوم کا اکسیزن ہم ساس جو لے رہے وہ ازاداری کے وجہ سے لے رہے بھائی صاحب آپ اپنے ہاتھ دو تولے کا نیتا بلالیں نیتا نیتا جو دو تولے کا ہو جس کو محلے کے باہر کوئی نہ جانتا تین گھنٹے لگ جائیں گے اس کے انتظام نہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو کون آ رہا ہے نیتا صاحب آ رہے ہیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا نام ہے فاطمہ بلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا غریب کا گھر ہو امیر کا گھر ہو چورا ہو فرچہ ازاد بچھائے کہ جاؤ یا حسین فاطمہ آ جائے جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہم سرکارے آج دو محرم ہیں میں نے کہہ دیا تم نے سن لیے آہستہ چکو آج حسین وارد کربلا ہو گیا آج حسین نے زمین کربلا خرید لی ہے کھان دیں جس زمین کربلا پر خیام لگائے گئے تو زینب کی آواز آئی بھئیہ حسین کہاں بھئی کہہ زمین سے جلدی گزرو کہ کیوں بھئی کہہ اس خارق سے تیرے خون کی بو آتو بھئی اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیوں یہی میری مختل ہے یہی میرا مطفن ہے یہی میری قیام گاہ ہے یہی کربلا بننا ہے اچھا بھائی خیام لگا دو خیام ادھر حسین کی خیام ادھر حر کے خیام تاریخ کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اور حر بزو کرنے لگا تو خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز ہے پہلے تو حر نے کوئی کان لکھ کے نہیں سنا مگر جب اس آواز سے آدھا بڑی تو حر نے کان لگا کے سنا کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی حر تُو نے اچھا نہیں کیا میرے حسین کو لے آیا اگر حسین تناہ ہوتا تو فاطمہ ہی تینی پریشان نہ ہوتی حر کیا کروں حسین کے ساتھ زینب پہ آئی ہے زینب پہ آئی ہے آیا ہو مولا کیا اجازت ہے نماز ہم اور آپ ساتھ میں پڑھ لیں آئیشتہ سے کام حر پڑھ لیں مگر میرے پیچھے پڑھ یوں نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں کچھ آئے گا کیوں مولا تُو نے سیدہ کا دل دکھایا لو دی وقت گزرتا رہا حر کی پیچینی میں اضافہ ہوتا ہے وہ وقت آیا کہ حر نے اپنے غلام سے کہا کہ دسترخان لگا غلام نے دسترخان لگایا جب باہر گیا کہا کا دسترخان لگ گیا ہے اور اندر آیا پورے دسترخان پر ایک نگاہ ڈالی جا کے اس سرائی پر رک گئی جس میں پانی تھا وہر نکراؤ کہتا ہے کہ دسترخان اٹھا لیں غلام نے دسترخان چھوڑا بغل والے خیمے میں گیا جو حر کے بھائی کا خیمہ تھا کہتا ہے نہ جانے آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا پہلے کہتا ہے دسترخان لگا لیں جب میں نے دسترخان لگا دیا اب کہتا ہے اٹھا لیں مجھے بھوق نہیں ہے بھائی بھائی کے پاس آیا کہتا ہے بھائی خیر تو ہے نہ کی خیر تو ہے نہ بھائی پہلے آپ کہتے ہیں کہاں سب خیر ہے یہ یاد ہے جب ہم حسین سے ملے تھے تو حسین نے ہماری کیسے میز بانی کی تھی کہاں بھائی یاد ہے کہاں کیسے کی تھی ذرا بتا بھائی پہلے ہمیں پانی پلایا پھر ہمارے جانورے کو پانی پلایا کہا اگر بتا حسین اس روز ہمیں پانی پلا کے رکھ لیتے تو کیا آج تک پانی ختم ہوتا کہ نہیں اب یہ جب کانا نہیں ہاتھ پکڑ کے تیلے پلایا کب یہ جو حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے سرائی سے سن اب جو کان لگا کے ان کے بھائی نے سنا تو حسین کے خیموں سے بچوں کے آواز آ رہی تھی اللہ تاک ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس تاریخ کرتی ہے بھائی نے کہا بھائی تو کیا کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا اب حسین کی طرف جانا اب ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا کہا بھائی اچھا میں بھی ساتھ چلوں گا خورت خورت کا بھائی ساتھ چلے سامنے غلام آ گیا کہا آقا کیا مجھے نہیں لے کے چلوں گے کہ میں نے آزاد کر دیا چاہے یہاں رہے چاہے مدینہ رہے چاہے جہاں چلا جا آج سے تو آزاد ہے اس نے کہا واہ جب تک رو اندھیرے میں رہے مجھے ساتھ رکھا اب فاطمہ کے لال کی طرف جا رہے تو مجھے بھول گئے خورت کا بھائی خورت کا غلام چلے چند خدم آگے چلے تھے کہ خورت کا بیٹا سامنے آ گیا بابا چچا کہا جا رہے کہا حسین کی طرف کہ کیا مجھے نہیں لے کے چلیں گے باہر نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال اگر حسین کی طرف جائے گا تو تجھو قربانی دینا پڑے گی شہید ہونا پڑے گا تو کہا بابا ہو جاؤں گا کہا تو تو شہید ہو جائے گا مگر تیری ماں کا کیا ہوگا تیری ماں کو تیری شادی کا بہر آرمان ہے سوزوں کے ہرکے بیٹے نے کہا گا کہا بابا کیا میری ماں کو علی اکبر کی باز جانا ہاتھ نہیں بندے تمہارے جزاک اللہ اللہ آپ کو کوئی ضرور نہ دے سوائے جو میں سرکار اباب بنا کے دو منٹ اور مہلی سے رحمت تمام بس چلے ہرکا بھائی ہرکا بنا ہرکا بیٹا ادھر سے یہ چار چلے ادھر حسین کرسی سوٹھے آواز دی حبیب جی آقا اکبر جی بابا حبیب سنو جی مولا فرمائی ہرکا بھائی آرہا ہے تم ہرکے بھائی کا استقبال کرنا اکبر کہا جی بابا ہرکا بیٹا آرہا ہے تم ہرکے بیٹے کا استقبال کرنا اور میں خود ہرکا استقبال کروں گا چلے ادھر سے وہ چار ادھر سے یہ تھی ادھر سے خود ہرکا بیٹا ہرکا بھائی ہرکا مولا ادھر سے حسین حبیب اکبر ابھی حسین چند قدم آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے قدموں کی آرہ سنائی گی حسین نے پلٹ کے دیکھا تو کیا وفاؤں گا خدا عباس اب آپ کی مرضی جیسے مطلب کر لے پرسا عباس آرہے حسین نے کہا عباس ہم نے تمہیں تو نہیں بلایا کہ مولا آپ نے نہیں بلایا پھر بھی میں آگیا کہ کیوں آگئے کم مولا ہرکا استقبال آپ کریں گے ہرکے بھائی کا استقبال حبیب کریں گے ہرکے بیٹے کا استقبال اکبر مدر مولا ہرکے ساتھ ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا چلے تاریخ کہتی ہے ادھر سے ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا ہرکا بھلا تھوڑی دور آ چلے پھر بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر کہا کیا ہو کہ حبیب آ رہے خلاب سے کہا آگے بھلا پھر جاؤ تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہا کیا ہو کہ ہم شکل پریمبر آ رہا ہے کہا میں نے لال گر جاؤ پھر جب کہا نا بابا اللہ اکبر کہا کیا کہا فاطمہ کلال خدا رہا بھولے سے گیرہ قریب آیا قدموں پر سر رکھ دیا حسین نے پغلوں میں ہاتھ لے کے اٹھایا سینے سے لگایا سنو گے پھر نے ہاتھ چھوڑ کے کہا فاطمہ کلال مجھے معاف کر دیجئے سنو گے حسین سخی کا جملہ کہتے ہیں خود میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ کبھی تم خیمے کے اندر جاتے ہو کبھی خیمے کے باہر آتے ہو میں نے اس وقت معاف کر دیا کہا اچھا مولا اب اس کے بعد حسین کہتے ہیں ہر تو مجھے معاف کر دے کہ مولا کیوں کہ ایسے وقت میں مہمان بنا کہ میرے پاس ایک ہوتھ پانی نہیں ہے ہائے قربت فاطمہ ہائے زہرہ کالہ ہائے فاطمہ کا لخت جیگا ہائے سانیہ کھوسن کا بیٹا کتنا ضریب ہو گیا سنو گے میں ایک جملہ سن دیجئے ہر لگا مولا اے مولا مجھے معاف کر دیجئے کل دیا نہیں مولا ابھی مجھے معافی نہیں ملی کہ ہر میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا نہیں مولا مجھے معافی نہیں ملی ہر میں نے معاف کیا میرے نانا نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا نہیں مولا مجھے معافی نہیں ملی پھر کہا خور میں نے معاف کیا میرے بابا نے معاف کیا میرے نانا نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا کہا نہیں مولا مجھے معافی نہیں ملی کہا خور پھر کیسے چاہتا ہے کہ معافی دلا کہا مولا خالی آپ کا مجرم نہیں ہوں کہ اور کس کا مجرم ہوں کہ جب میں نے گھولے کے لگام پر ہاتھ ڈالا کسی بی بی کے محمل سے رونے کے آواز مولا کسی بی بی کر محمد سے رونے کی آواز آئی حسین نے کہا جانتا ہے وہ کس کی آواز تھی کہا نہیں مولا کہا وہ میری بہن زینب کی آواز وہ فاطمہ کی بیٹی کے رونے کی آواز تھی کہا مولا میں نے فاطمہ کی بیٹی کو رولایا جب تک زینب معافی نہ دے گی تب تک مجھے معافی نہ ملے گی حسین نے کہا ہری درہ آیا کہا وہ جو سامنے خیمہ دیکھ رہا ہے وہی فاطمہ کی لادلی کا خیمہ ہے وہی زینب کا جا دروازے پہ جا کے معافی مانگ لے زمین پہ گرا ختمیوں کوہنیوں کے پل چلا تاریخ کہتی ہے کہ زمین دیکھ رہا تھا چلے جا رہا تھا اس سے پہلے کہ ہر خیمے کے دروازے تک پہنچتا خیمے کا پردہ اٹھا دو چاند سے بچے نمودار ہوئے ہر کے قریب آگے کھلے ہوئے اور کھلے ہوگا کہا ہرم آبو امہ نے سلام کہہ لیا ہے اے ہرم آبو امہ نے سلام کہہ لیا ہے اور میں سر اٹھایا اور نہ یہ کون اور نہ پہچانا سینب کے لادلے اب جا ماں بیگ دیا آئے غربت پاتمہ پاتمہ کی بیٹی کا اور جیسا غناب کا اے سیدہ کی لادلے اور کو معاف کر دے مرغلا آہاہم روزہ نہ پھولے آیا ہم مرغلا بے مرغلا موسیقا